بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم بچوں اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑا تھا پلاسٹڈ جو کہ ایک آرگنیلی ہوتی ہے سائٹو پلازم میں اور اس کی تین اقسام کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کلورو پلاسٹ کو ہم نے سٹیڈی کر لیا تھا اور آج ہم کریں گے کرومو پلاسٹ اور لیکو پلاسٹ کرومو پلاسٹ کلور پلاسٹڈ ہوتا ہے کنٹین ییلو اور آرنجج پیگمنٹ کلور پلاسٹڈ ہوتا ہے اور اس کے پاس یالو اور آرنج پیگمنٹ ہوتو ہیں جوکر کلور دیتے ہیں سیکنڈ ٹائپ آف پلاسٹڈ ہیں اس کے پاس پیگمنٹ ہوتیں جو کلور دیتے ہیں پیزرانٹ پیٹرزا فلاور اور اینڈ فروٹس یہ جو ہوتی ہیں پتیاں ہوتی ہیں فلاور کی اور فروٹس میں یہ موجود ہوتے ہیں ہیلپ ان پولینیشن اینڈ سپریڈ آف سیڈ پولینیشن کروانے میں اور سپریڈ آف سیڈ میں بھی مدد کرتے ہیں اگر ہم پولینیشن کو دیکھیں تو جب ایک پولن جو ہوتا ہے وہ دوسرے فلاور کو ٹرانسفر ہوتا ہے تو ہم اسے پولینیشن کہتے ہیں جب ایک کرومو پلاسٹ فلاور کو اٹریکٹیو کلر دیتا ہے تو اس سے انسیکٹ اٹریکٹ ہو کر اس کے اوپر بیٹھتے ہیں جب یہ انسیکٹ دوسرے فلاور پر جا کر بیٹھتا ہے اس سے جو ہے نا وہ پولینیشن ٹرانسفر ہو جاتا ہے جسے ہم پولینیشن کہتے ہیں اور اگر ہم سپریڈ آف سیڈ دیکھیں تو جب اینیملز فروٹ وغیرہ کھاتے ہیں تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہوئے وہ جو سیڈ ہوتے ہیں دوسری جگہ موو کر دیتے ہیں اگر ہم اس کی ڈیاگرام دیکھیں تو یہ سفیر لائک سٹیکچر ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ ڈیفرنٹ پیگمنٹ ہوتے ہیں جو کہ کلر دیتے ہیں اگر ہم لیوکو بلاسٹ کو دیکھیں تو یہ نان پیگمنٹ ہوتا ہے اس کے پاس کوئی پیگمنٹ موجود نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی بھی کلر نہیں دے سکتا نارٹ ہے فوٹو سینٹھیک پیگمنٹ اور اس کے پاس فوٹو سینٹھیک کروانے والا پیگمنٹ بھی موجود نہیں ہوتا ہے نارٹ اور گرین یہ گرین بھی نہیں ہوتا کلر لیس ہوتا ہے ٹھیک ہے لوکیٹڈ این نان فوٹو سینٹھیک ٹیشوز آف پلانٹس ٹھیک ہے جہاں پر فوٹو سینٹھیک نہیں ہو رہے تھے جس پارٹس پر فوٹو ہوں گے یہ وہاں موجود ہوتے ہیں